اسلام علیکم دوستو آٹھ فروری کو پاکستان بھر میں الیکشنز ہیں لیکن عمران خان کے لیے کتنے ماں بہت زیادہ اہم ہیں ہمایوں محبوب نے عمران خان کو لے کر بڑی پریڈکشن کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ماں عمران خان کے لیے خوشخبری لے کر آ رہی ہیں یا مشکلات کے ساتھ یہ ماں نکلیں گے ساتھ ایران پاکستان کے حوالے سے بھی پریڈکشن کی ہے ہمایوں محبوب نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاک ایران کشیدگی اب کس حد تک مزید آگے جا سکتی ہے اور پاک فوج کے بعد سعودی فوج نے کیا جھٹکا دیا ہے ایران کو یہ اہم ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی ڈیٹیل میں آگے بھڑنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب دیکھیں ہمایوں محبوب نے چار ماہ عمران خان کے لیے بہت اہم قرار دے دی ہیں ان میں فروری مارچ اپریل اور مئی شامل ہیں ان کے مطابق یہ چار ماہ عمران خان کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والے ہیں اب اسی دوران وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سزا جزا والا وقت بھی چل ہی رہا ہے وہ بھی اسی دوران پورا ہوگا یعنی کہ جس نے اس ملک کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ برا ہوگا جس نے اس ملک کے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا ہوگا یعنی کہ جس نے برائی کی اس کو برائی ملے گی جس نے اچھائی کی اس کو اچھائی ملے گی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو گراؤنڈ پر نظر نہیں آئے گی گراؤنڈ کی سیچویشن دیکھ کر یا ٹی وی پر جو چل رہا ہے اس کی سیچویشن دیکھ کر آپ کہیں گے کہ حالات تو کسی اور طرف ہی جا رہی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا برا سوچنے والے یہاں نظر نہیں آئیں گیا اب عمران خان کے حوالے سے چار ماہ انہوں نے بہت اہم قرار دیئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آٹھ فروری کو الیکشنز ہو جاتے ہیں تو میلی جولی حکومت بنا دی جائے گی اور اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ میلی جولی حکومت ایک سال بھی نہیں نکال سکے گی یعنی اپنا ٹینور پورا نہیں کر سکے گی اور جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ سیاسی استحکام آ جائے گا پاکستان میں وہ بھی ناکام ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر تو آنے والی حکومت کے لیے ماحول خراب ہوگا تو عمران خان کے لیے معاملات ٹھیک ہونے لگ جائیں گے اب یہ نہیں کہ چار ماہ عمران خان کے لیے بہت اچھے ہوں گے مشکلات تو اسی طرح آئیں گی لیکن پھر آہستہ آہستہ راستے عمران خان کے لیے کھلتے جائیں گے اور طاقتوروں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ عوام فیصلہ کر چکی ہے عمران خان کے بینا اب ان کو کوئی قبول نہیں ہے دوسر جانب ہمایوں محبوب نے پاک ایران کشیدگی کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا جو پاک فوچ نے ایران کو جواب دیا اگر یہ جواب نہ دیا جاتا تو پھر دوسرے دشمنوں کو بھی شے ملتی اس لیے یہ وقت کی ضرورت تھی کہ ان کو جواب دیا جاتا ساتھ ہمایوں محبوب نے کہا کہ یہ ابھی شروعات تھی میں نے اپنی پہلی ویڈیو جو کہ انہوں نے دس جنوری کو ریلیس کی تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مشرق مغرب دونوں سردوں میں پاکستان کی بگاڑ آ سکتا ہے ٹینشن بن سکتی ہے اور وہ ایران کی صورت میں بن گئی اب انہوں نے کہا کہ معاملات اس سے بھی زیادہ آگے خراب ہونے جا رہی ہیں پاکستان کے لیے بھی انہوں نے یہی چار ماہ دیئے کہ فروری مارچ اپریل اور مئی یہ چار ماہ بہت اہم ہوں گے پاکستان کی سردوں کے حوالے سے ان چار ماہ میں بہت گرمہ گرمی ہو سکتی ہے حالات بہت نازک ہو سکتے ہیں جبکہ ایران نے جو حملے کیے تھے پاکستان پر وہ صرف ایک ٹریلر تھا اصل جنگ ابھی ہوگی اور ان چار ماہ میں یہ خطرہ پاکستان کو رہے گا اب ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے حالات خراب نہ ہوں بلکہ افغانستان کے ساتھ ہو جائیں بھارت کے ساتھ ہو جائیں لیکن ان چار ماہ میں کچھ بڑا ضرور ہوگا پاکستان میں اب دوسری جانے پاک ایران تعلقات کو ہی دیکھیں تو پاک فوج نے تو ایک جھٹکہ دیا ایران کو لیکن اب سعودی فوج نے بھی بڑا جھٹکہ دے ڈالا ہے ایران کو جی ہاں دوستو آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ ایران پاکستان کشیدگی کے اگلے ہی روز ایران نے ملٹری ایکسرسائزز رکھ لی تھی جس میں ایرانی آرمی اور آئی آر جی سی دونوں مل کر ائر ڈیفنس ایکسرسائزز کر رہے تھے اور ائر ڈریلز کر رہے تھے اس کا مقصد یہی تھا کہ دشمن ملک پر دھاگ بٹھائی جائے لیکن دوسری جانی پاکستان نے اکیلے ایکسرسائز کرنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ سعودی فوج کو پاکستان بلا لیا ہے اور دونوں افواج مل کر بڑے پیمانے پر پاکستان میں فوجی مشکیں کریں گے ان سے ایک بڑا پیغام ایران کو دے دیا گیا ہے دیکھیں ایران پاکستان کشیدگی کے دوران سعودی عرب نے زیادہ بیانات نہیں دیئے تھے صرف جب پاکستان نے ائر سٹرائک سکین تھی ایران پر اس کے بعد جا کر کہا تھا کہ دونوں ممالک صبر سے کام لیں کیونکہ سعودی عرب نے ابھی حال ہی میں ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے ہوئے ہیں اس لئے سعودی عرب نے بہتر یہی سمجھا کہ ایران کے خلاف زیادہ بات نہ کی جائے لیکن اب سعودی عرب نے سعودی فوج کو پاکستان میں بھیج کر ایران کو صاف پیغام دے دیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اگر معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں خطے میں تو ایران کے خلاف سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دے گا اور اس سے ایران بھی تھوڑا بیک فٹ پر ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب نہ کیے جائیں پاکستان خطے کا ایک بڑا پلئر ہے جس کے ساتھ خطے کے بہت سے ممالک اتحاد کرنا چاہتے ہیں